بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زر جبریل علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل علیہ السلام کبھی تمہیں آسمان سے مشکت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراں بھی زمین پر اترنا پڑا ہے جبریل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے فل فور بڑی سارت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا ہے حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چار مرتبہ کس موقع پر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرشِ الہی کے نیچے تھا مجھے حکم ہوا کہ جبریل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراں میرے خلیل کے پاس پہنچو چرا جہاں میں بڑی سرط کے سار فوراں خلیل کے پاس پہنچا دوسری بار جب عضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اتہار پر چھوڑی رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھوڑی چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھوڑی کو الٹا دوں چنانچہ میں چھوڑی کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھوڑی کو چلنے نہ دیا تیسری مرتبہ جب عضرت یوسف علیہ السلام کو کوئن کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور کونے سے ایک پتھر نکال کر عزر یوسف اسلام کو اس پتھر پر باعرام بٹھا دوں چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہد کیا تو مجھے حکمِ الٰہ ہوا کہ میں فوراں زمین پر پہنچوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دوں اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لوں یا رسول اللہ خدا نے مجھے فرمایا تھا جبریل اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے کوئی سبزی نہ اگے گی اور نہ کوئی درخت چنانچہ میں نے بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا